اتحادی جماعتوں نے اپوزیشن کے ساتھ ملنے کا کوئی بازابتہ اعلان نہیں کیا کیا پیش رکھتے ہیں؟ لیکن انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا وقت آنے پہ اس وقت بہت اہم میٹنگز چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اتحادی جو ہیں ان کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے وہ بہت با بقار لوگ ہیں سارے اتحادی جتنے بھی ہیں اور سیاسی لوگ ہیں سیاسی فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں اور رابطے جو ہوتے ہیں وہی اس طرح کے اگریمنٹس کو جنم دیتے ہیں تو آج کل جو ماحول ہے میں اتنا ضرورت ہوں گی کہ عمران خان نیازی کو یہ سن لینا چاہیے واضح طور پر کہ یہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے جی آئین کا آئین اس وقت بالا ہے اور اس کو مورنے توڑنے کی کوشش نہیں کرے کل اجلاس بھی ہے اور آج عدالت کا بھی ایک لمبا سیشن ہوا ہے بیٹھک ہوئی ہے تو آئین کو یہ مورنے توڑنے کی کوشش نہ کرے کوئی آئین سے بالا نہیں ہے آئین سب سے اہم چیز ہے اور یہ اتحادی بھی مانتے ہیں سارے ممبران جو منحرف ہیں ان پر دھوز دھمکی کا جو انہوں نے دباؤ ڈالا وا ہے وہ بند کریں ان کے بچوں پر دباؤ ڈالا ہے شرم کریں کچھ کہ اس طرح یہ اپنے اقتدار سے چپکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح یہ بیٹھ گئے ہیں جیسے ساری زندگی یہ اقتدار میں رہیں گے اسی لئے میں کہہ رہی ہوں بھائی یہاں بادشاہت نہیں ہے پاکستان میں جمہوریت کا ایک نظام ہے اس نظام کی بنیاد پر باقی پارٹیز چل رہی ہیں آپ حوصلہ کریں اور اپنے آپ کو اب مصطافی ہو جائیں وقت آ گیا ہے امران خان نے اگر آپ لوگوں کی یہ واننگ نہ سنی تو اپوزیشن کا پھر اس حوالے سے کیا لائے عمل ہے جی اپوزیشن کے لائے عمل تو روز تیہ ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں اکثریت ہمارے ساتھ آ چکی ہے ان کی مصنوعی اکثریت تھی نا ہمارے ساتھ اب حقیقی اکثریت ہے اور ان کا حق ہے وہ اپنے ضمیر کی بنیاد پر ووٹ کریں ان کے حلقے ان کو تسلیم نہیں کرنے تیار ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جائیں بھائی بات اصل میں یہ ہے اب یہ پاکستان کو جلانے چلے ہیں ڈنڈا برسانے چلے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے تو پاکستان بھی نہ بچے بات تو سمپل سی ہے حکومتیں امن کی رکھوالی ہوتی ہیں امن کی زامن ہوتی ہیں استحقام کی زامن ہوتی ہیں یہاں یہ کیپیٹل سٹی میں پارلیمان کے جھگڑے جو ہیں پارلیمان کے مسئلے اور پارلیمان کا نظام سڑکوں پہ میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے پارلیمنٹ لوجس کو میدان جنگ بنایا پھر آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس پر جو حملہ کیا انہوں نے تو یہ تو وفاق کو توڑنے تیار ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے میڈم یہ بتائیے گا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ان کے پاس ہمارے ارکان ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لی کے ارکانیں گمی سب لی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور فائنل پتہ جو ہے وہ خان سب کہتے ہیں میں ڈی چوک میں دکھاؤں گا کیا کہیں گے ان کا کیا پتہ ہوگا جی ڈنڈے برسانے کی بجائے ان کے پاس کیا پتے ہیں ہم نے سپرائز دیں گے کیا سپرائز ہوگا بھئی ہم بھی سپرائز دیں گے آج انہوں نے کہا کہ ہم سپریم پورٹ میں اس لیے آئے ہیں کہ جو ارکان کی ناہل ہی ہے وہ لیسائیڈ ہو کہ ارکان جو ناہل ہوں گے وہ تاہیات ہوں گے یا نہیں انہوں نے کہا کاؤنٹنگ جو ہے وہ سپیکر کا ثواب دید ہے منرف ارکین کی کاؤنٹنگ یہ آپ نے کل بھی شورٹ آرڈر سنا ہے عدالت کی پروسیڈنگز کو متنازہ نہ کریں عزت کریں عدالت کی اور عدالت کا شورٹ آرڈر آپ لوگ سب پڑ چکے ہیں ووٹ کا اندراج اور اس کی گنتی تو ہوگی اس میں سپیکر کی کوئی سباب دید نہیں ہے اور نہ سپیکر کی سباب دید یہ ہے کہ وہ چودہ دن سے آگے لے جائے یا آئین سے منحرف ہو کنڈی صاحب کنڈی صاحب کنڈی صاحب یہ بتائے گا ابھی ایمکی ایم کی ملکات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی عالی قیادت سے وہاں تے سندھ کی مجردہ سندھی موجود تے کیا ہوا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے درمیان معاملات تے ہوئے ہیں یا ابھی تک کچھ تے ہی نہیں جی دیکھئے معاملات انشاءاللہ تے ہو جائیں گے ہر چیز کو وقت لگتا ہے لیکن آپ نے سنا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے بلاول بٹوزداری نے بار بار کہا ہے کہ سندھ کے استعقام کے لیے چاہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہ ہو میں سندھ کی بھلائے کے لیے فلا کے لیے چاہتا ہوں کہ جتنی پارٹیز وہاں نمائندہ ہیں اور ایمکی ایم کی نمائندگی ہم مانتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فاصلے کام ہو چکے ہیں نوید کمیر صاحب کل اجلاس ہو رہا ہے کل اجلاس ہو رہا ہے سپیکر صاحب ہم امید کرتے ہیں کل انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا ہے کہ ہم میں جو ہوں آرٹیکل نائنٹی فائیو اور رول ترٹی سیون کے تحت کل کی کاروائی چلا ہوں گا اب آرٹیکل نائنٹی فائیو اور رول ترٹی سیون پٹیکلری رول ترٹی سیون یہ کہتا ہے کہ کل جیسے ہی اجلاس شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی questions وغیرہ نبٹا نہیں ہے تو وہ نبٹا کے پھر اس نے فوری طور پر جو ہمارا موشن ہے نو کانفیڈنس کا اس کو ٹیک اپ کرنا ہے اور اس پہ جو ہے پہلے اس نے صرف اتنا اسرٹین کرنا ہے کہ اگر مطلب سکسٹی نائن میمبرز اگر اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس نے اس کو موشن کو ایڈمیٹ کر کے فوراں یا ڈیویٹ کرانی ہے یا تین دن کے بعد جو ہے اس پہ ووٹ کرانا ہے تو اس سے انحراف کی اس سے باہر نکلنے کے کوئی بھی ان کے پاس راستہ نہیں ہے اب ساری جو یہاں سے پوری اس نو کانفیڈنس سے بھاگنے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ آئین شکنی کریں سپیکر جو ہے وہ اوٹی سی دی رولنگز دے یہ وزیر ان کے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں سپیکر کی سواب دید ہے کہ تاہیات اس کو جو ہے وہ پرائمی نیسٹر ڈیکلیئر کر دیں یہ تو نہیں ہوتا آئین سپریم ہے سپیکر سپریم نہیں ہے کوئی بندہ سپریم نہیں ہے سر اگر اگر سندھ آؤس میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے مرضی سے ٹھہرے ہوئے اگر اگر نائل ہو جاتے ہیں ایک ایک سوال کوئی نائل بلدیاتی قانون کے حوالے سے جو ڈرافٹ مانگ رہی تھی تاریری طور پر وہ کمیٹی شمیٹی بناو ڈرافٹ بناو وہ کچھ کی ڈبلیمنٹ ایک طرف سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے لیکن ہمائن دے بیٹھیں گے اور شکوائز اس سائل چیز کو دیکھیں دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے دیکھیں سپیکر نے جو ٹویٹ کی ہے جو دعوید کمر صاحب نے بتایا ہے لیکن دیکھیں سپیکر جو ہے وہ متنازع شخصیت بن چکی ہے سپیکر کل بھی پارلیمنٹ لوجز میں ایمکو ایم کے پاؤں پڑھنے گیا عمران خان کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے سپیکر جو ہے وہ ایک نیوٹر پسنیلٹی ہوتا ہے کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے لہٰذا ہمارا اعتماد سپیکر سے ختم ہو چکا ہے وہ کبھی ایمکو ایم کے پاؤں پڑھ رہے کبھی کاف لیگ کے پاؤں پڑھ رہے کبھی جی ڈی اے کے پاؤں پڑھ رہے یہ سپیکر کا کام نہیں ہے سپیکر یہ نہیں کہتا کہ عدم اعتماد میں فورن فنڈنگ ملویس ہے سپیکر یہ نہیں کہتا کہ عدم اعتماد ناکام ہوگی اور کور کمیٹی میں نہیں بیٹھتا اور کور کمیٹی میں نہیں بیٹھتا اور پارلیمانی پارٹی میں نہیں بیٹھتا سپیکر جو کام ہے وہ خدارہ وہ کتاب پڑھ لیں جو کہ سپیکر کا جو کام ہوتا ہے وہ کریں لہٰذا سپیکر ایک متنازع شخصیت بن چکی ہے اس کے اب انشاءاللہ بہت جل ہم اپنے پاٹیوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس کا بھی بندوبست کرنے جا رہے ہیں سپیکر نے صرف سٹیٹمنٹ دیا ہے یا تھرڈ بھی کر رہا ہے آج آپ کو ایک اور بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد آج ایک اور خوشخبری سنانے والے ہیں تھوڑا انتظار کریں خڑڑا پانی پیاں خوشخبری سنیں ایم جیم کی خوشخبری گرد دیں گے جو پچیس کو مولانا فضل الرحمان کی طرح سے ایک جلسہ اعلان کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کس کے ساتھ شریک ہوگی یہ پیپلز پارٹی اپنے چیئمن کے ساتھ فیصلہ کریں گے ہمارا ابھی تک موقف یہی رہا ہے ہم نے اپنا لانگ مارچ کمپلیٹ کیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ استعقام رہے اور یہ کیپٹل ہے ڈنڈا برداری تو آپ کے پرائم منسٹر نے اس کا ٹھیکہ لیا باقی اب تنظیمیں جو ہیں عدالت کے مطابق الگ الگ علاقوں میں کریں گی الگ ڈی چاک میں کچھ نہیں ہوگا تو یہ فیصلے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہیں